مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا اِذْ بَعَاسَ مُحَمَّدًا اَيَّدَهُ بِنَسْرِهِ اَيَّدَنَا بِأَحْمَدًا اَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا اَرْسَلَهُ مُمُجِّدًا سَلُّوا عَلَيْهِ دَائِمًا سَلُّوا عَلَيْهِ دَائِمًا ایک مرتبہ دروشی پڑی السلام علیکلہ رسول اللہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم داری من نبدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کے کل حیمین عالی مرتبت عزیز الحجور مجاہد اہل سنت علامہ قاضی محمد عبدالغفار زیدہ مجدہو جن کے دم قدم سے پورے ملک میں مرکزی جماعت اہل سنت کے گلشن کو پھل پھول لگ رہے ہیں شرق پر کے گلشن مجددیت کے تابندہ ستائے سادات کرام میں سے جلیل القدر شخصیات میرے ساتھ تشریف لائے علماء کرام سادات اعظام مشاہد اعظام اور جمال سوبری اور کمال مانوی کی حامل اس مسجد کے منتظیم و مہربان پنفیسر مفتی محمد شبیر انجم اس مسجد کا احتمام کرنے والے مہر محمد جونس صاحب ان کے رفاقہ اور آپ تمام دوست آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس مسلک میں رکھا ہے جو خدا کو بھی مانتا ہے اور بندے کی عظمت کو بھی جانتا ہے صرف خدا کو ماننے سے دین پورا نہیں ہوتا جب تک خدا کی بات کو نہ مانا جائے اور خدا اپنے بندوں سے جب اپنی جلالت و عظمت کا اعتراف کرواتا ہے تو اس کے فوراں بعد اپنے بندوں کی جلالت اور عظمت کا بھی اعتراف کرواتا ہے تو جو خدا پر ٹھہر گیا اور بندے تک نہ پہنچا اللہ تعالی اس کا اپنے اوپر ایمان بھی قبول نہیں فرماتا عابد اور مابود دونوں کو ماننا پڑتا ہے اگر صرف مابود کو مانا جائے اور عابد کو نہ مانا جائے تو عابدیت کا مقام حاصل ہی نہیں ہوتا آج اس موضوع پر آپ کو کچھ وقت مجھے دینا ہوگا تاکہ میں مختصر وقت میں کچھ علمی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور قرآن حکیم کی آیات سے آپ کو یہ بتانے کے لیے پوری کوشش کر سکوں کہ جہاں اللہ نے اپنی علوہیت اور ربوبیت کا اقرار کروایا ہے تو وہاں زور سے اور زور دے کر اپنے بندوں کی شان کا اظہار بھی فرمایا ہے دو چیزیں ہیں یہ ایک کو بند کرتے ہیں شاید آپ نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنے ہو لیکن ان کو پلے باندھ لیں عالم رنگ و بو کے اندر موت و حیات لیل و نہار تونگری و افلاس خوشی و غم فرحت و سرور درد صحت مرز اس تمام کے اجتماع کے اندر جس کو ان دو باتوں کی سمجھ آگئی سمجھئے اس کو دین اسلام کی سمجھ آگئی دو الفاظ ہیں ایک لفظ ہے وجود تمام بولیے ایک لفظ کیا ہے پیچھے میرے بھائی خاموش بیٹھے ہیں کیا لفظ ہے وجود اور دوسرا لفظ ہے آدم دوسرا لفظ کیا ہے ایک لفظ ہے وجود اور دوسرا لفظ کیا ہے آدم ایک لفظ کیا ہے اور دوسرا لفظ آدم اب وجود تقاضہ کرتا ہے خیر کا وجود تقاضہ کرتا ہے اور آدم تقاضہ کرتا ہے شر کا وجود تقاضہ کرتا ہے بلندے کا اور آدم تقاضہ کرتا ہے پستی کا وجود تقاضہ کرتا ہے بہترین کا اور آدم تقاضہ کرتا ہے کم تر کا تو خدا کے بندوں کی خدا کی زمین پر دو قسمیں ہیں خدا کے بندوں کی خدا کی زمین پر دو قسمیں ہیں بندوں کی ایک قسم وہ ہے جو وجود کی برکت سے پہرہ ور ہے اور خدا کے بندوں کی دوسری قسم وہ ہے جو آدم کی نہوست سے منحوث ہے اب قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ان دونوں بندوں کو بیان کر دیا اور ان کی صفات کو بھی بیان کر دیا پہلے فرمایا کہ انسان کتورہ ہے دوسری آیت میں ہے خلق الانسان دعیفہ وہ کمزور ہے تیسری آیت میں ہے کہ وہ عجولہ ہے چوتھی آیت میں ہے کہ ظلومن جہولہ ہے اسی طرح پانچویں آیت میں ہے اذا مستل انسانا درم دعانا ثم اذا خولناہ نعمتا مننا قال انما اوٹیتو علا علم چھٹی آیت میں ہے اس کا ترجمہ بعض میں پڑھتے رہیے گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے چھٹی آیت میں یہ ہے کہ انسان کو جب ملتا ہے اذا انعمنا علا الانسانی اعرضا ونعابی جانبی مو پھیر لیتا ہے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَائِ نَعْرِيد جب اسے کوئی رنج پہنچتا ہے پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے ساتھویں آیت میں ہے کہ انسان جلدباد ہے آٹھویں آیت میں ہے انسان ظلومہ ہے پھر جہولہ ہے یاد رکھئے ظلومن جہولن کتورن عجولن یہ سب صفتیں اس کے لیے ہیں جسے وجود کی پرکت نہیں پہنچی اور جسے وجود کی پرکت پہنچ جائے وہ ظلومن جہولہ نہیں رہتا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَا فِي احسنی تقویم کے دائرہ میں چلا جاتا ہے دوسری بات بتاتا ہوں دوسری بات سنیئے آدم آدم تقاضہ کرتا ہے شر کا میں یہ کہتا ہوں جس شخص کو وجود کی صفات نہ ملی ہو وہ آدم میں ہے اور جو آدم میں ہے وہ وجود کے بندے کی عظمت کو نہیں پہچان سکتا کافر شریر ہے کافر سر میں ہے اس لیے کافر یہ کہتا ہے کہ نبی میرے جیسا ہے اس پوئنٹ کو گھوڑ کیجئے اس پہ توجہ فرمائیے کافر کافر کو وجود کی برکت نہیں پہنچی کافر یہ کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے یا کنونتو آم ویمشون فیل اسواق وہ کھانا کھاتے ہیں وہ باداروں میں چلتے ہیں کھانا کھاتا ہے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں اس لیے نبی ہمارے جیسا ہے ہم باداروں میں چلتے ہیں نبی باداروں میں چلتا ہے اس لیے نبی ہمارے جیسا ہے نہیں بھائیو یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن پر عدم کا غلبہ ہے اور جن پر وجود کا غلبہ ہو وہ اس آیت کو نہیں وہ دوسری آیت کو مت دے نظر لکھتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا یہ جو آدمی چلتا پھرتا تم دیکھتے ہو جو دیکھنے میں تمہارے جیسا لگتا ہے حقیقت میں وہ تمہارے جیسا نہیں ہے سنو میں اللہ رب العزت اعلان کرتا ہوں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا میں نے اس کے لیے ایک نور ترتیب دے دیا ہے يَمْشِبِهِ فِي النَّاسِ فِي الظُّلُمَاتِ وہ انہیوں میں جاتا ہے تو وہ نور اس کے ساتھ جاتا ہے وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے وہ نور اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے تو نور اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بستر پہ لیٹتا ہے نور اس کے ساتھ ہوتا ہے ہاں اس کی تائید ایک روایت سن لی دیئے جنابِ مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور بھی صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جب رسول مکرم علیہ السلام کے پاس بیٹھتے اور ہم کھانا کھاتے تو ہم دیکھتے کہ جس کھانے کو رسول اللہ کی انگلی لگی وہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے امیر المومنین علی شہرِ خدا علی روایت کرتے ہیں کہ کنتم آن نبی بی مکہ تھا فخرجنا آپ کی نظر فخرجنا فی باہد نباہیہا وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا مکہ میں ہم باہر نکلے سنیو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ نبی علیہ السلام پر سلام کہنا یہ آج یہ سنی کا عقیدہ نہیں یہ کلام تو چودہ سو سال پہلے نبی کی نظر پڑھنے سے ہر شجر و حجر کا سلام ہے کنتم آن نبی بی مکہ تھا فخرجنا فی باہد نواہیہا مامن صدرین یہ مامن صدرین کا جملہ بول کر امیر المومنین علی نے یہ حجت قائم کر دی کہ بشر تو بشر ہے جب وجود کی برکت کسی پتھر پر بھی پڑھ جائے تو خدا اس کو بھی زبان دے دیتا ہے جب وجود کی برکت کسی درخت پر پڑھ جائے تو خدا اسے بھی زبان دیتا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا ہم مکہ میں باہر نکلے کوئی درخت ایسا نہیں جس پر نبی کی نظر پڑی اور اس نے نبی پہ سلام نہ کہا ہو کوئی درخت ایسا نہیں جس پر نبی کی نظر پڑی اور اس نے نبی پہ سلام نہ کہا ہو میں یہ کہتا ہوں یہ بات صرف انبیاء تک نہیں ہے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح روایت میں ہے اس کی صند بھی صحیح ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جادوگر جب مرنے لگا بادشاہ نے کہا یہ اپنا جادو کسی کو سکھا دو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اس وہ شخص ہمارے کام آئے اب جادوگر نے جادوگر نے ایک بچے کو منتخب کیا تاکہ اس کو جادو سکھائے وہ بچہ گھر سے چلتا رستے میں ایک راہب عبادت کزار کا مقام تھا وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جاتا میرے بھائیوں بزرگ کے پاس بیٹھنے سے بزرگی کا مل جانا یہ بزرگوں کے سردار نے فرمایا ہے نبیوں کے امام نے یہ بات بیان کر دی کہ جو کسی بزرگ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھ جائے بزرگ نہ بھی بنے بزرگی کی تاثیر سے خالی نہیں رہتا وہ بچہ رستے میں راہب کے پاس کچھ دیر بیٹھتا ہے پھر آتا ہے دربار میں جادو گر پوچھتا ہے دیر کیوں ہوئی وہ بہانہ کرتا ہے اسی طرح کرتے کرتے بیٹھتے بیٹھتے اس بچے کی یہ حالت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کانا یبری الاک اکمہا اب جبری اوفی المدارے ہے اس سے پہلے کانا فی الماضی ہے اور فی الماضی کانا جب مدارے کے ساتھ آ جائے تو لغت کا یہ قائدہ ہے کہ مادی استمراری مراد ہوتی ہے کانا یبری الاکمہا والابرسا وکانا یدعونا سب سائر الادبا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور روحانی علاج کو نہ ماننے والوں سلو وہ بچہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وہ بچہ کوئی طبیب نہیں تھا وہ بچہ کوئی حکیم نہیں تھا وہ بچہ لوگوں کو دبائی نہیں دیتا تھا وہ بچہ کوڑے پر ہاتھ پھیرتا تھا اور مریض تندرست ہو جاتا تھا کیا ہے یہ کیا یہ ہے ظلومن جہولہ کی صرف کیا کتورہ ایشی طرح ہوتا ہے کیا ظلومن جہولہ ایشی طرح ہوتا ہے نہیں نہیں لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ظلومن جہولہ میں رہ گئی اور دوسری وجود کی برکت سے سرشار ہو گئی جو قسم وجود کی برکت سے سرشار ہو گئی وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے سیکڑوں میل دور اپنے ساتھی کو بکار کے کہتی ہے یا ساریت الجبل اے ساریہ پیچھے دیکھ دشمن کی فاد ہے یہ بات بتا کر رابی یہ کہنا چاہتا ہے بندے ایک طرح کے نہیں ہوتے بندے ظلومن جہولہ بھی ہوتے ہیں بندے لقد خلقن الانسان فی احسنی تقویم بھی ہوتے ہیں ایک بات شیطان شیطان اس لیے نہیں بنا کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا شیطان شیطان اس لیے ہوا کیونکہ اس نے اللہ کی نہیں مانی شیطان ابلیس ابلیس اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا اس لیے ابلیس ہوا ہے کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی میں نے پوچھا الہی الہی تیرا کیا حکم تھا جو تُو نے دیا کہ ابلیس نے نہیں مانا تو خدا نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کر اس نے سجدہ نہیں کیا اس لیے وہ مردود ہوا اب میں سوال اٹھاتا ہوں الہی تُو اگر کہتا تو وہ تجھے ہزاروں سال سجدے کرتا رہتا تُو اگر حکم دیتا وہ تجھے کروڑوں برس سجدے کرتا رہتا آخر کیا وجہ تھی کہ مردود ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہی اس لیے دیا تھا کہ سجدہ مجھے ہی ہونا ہے لیکن آدم کے اندر سے ہونا ہے بات کو سمجھئے میں آپ کو بتاتا ہوں توحید کہاں سے آتی ہے لوگ کہتے ہیں توحید آسمان سے اترتی ہے ہاں آسمان سے اترتی ہے لیکن بندے کے دل سے نکلتی ہے کلامِ الٰہی جبریل لاتے ہیں لیکن وہ نبی کی زبان سے جاری ہوتا ہے وہ جبریل غیر نبی سے کلام نہیں کرتا جبریل کلام کرتا ہے تو نبی سے کرتا ہے ایک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی طرف سے عظمت اترے خدا کی طرف سے توحید اترے خدا کی طرف سے بزرگی اترے خدا کی طرف سے ولایت اترے خدا کی طرف سے معرفت اترے خدا کی طرف سے درجہ اترے خدا کی طرف سے مقام اترے خدا کی طرف سے منصب اترے وہ ڈائیکٹ نہیں اترتا انسان کے وجود کے اندر سے ہو کے پہنچتا ہے دیکھئے مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال قرآن سے سنا دیتا ہوں کہتے ہیں اہل سنت کے لوگ علماء یہ خواب سناتے ہیں قرآن نہیں سناتے ہاں پھر سنو قرآن سنو قرآن تمہیں وجود اور عدم کا فرق بتاؤں تمہیں بندوں کی کیٹیگریز واسع کر کے دکھاؤں لوگ دو طرح کے ہیں اب آپ کو ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ جو عدم میں ڈوبا ہوا ہو وہ وجود والے کی عظمت کو سمجھی نہیں سکتا قدر زرزرگر بدانت قدر جوہر جوہری قدر گلبلبل بدانت قدر دلدل شاہ علی سنار کی سونے کی پہچان سنار جانتا ہے اور پتھر کی قیمت یہ جوہری جانتا ہے پھول کی قدر بلبل کو معلوم ہے اور اس اونٹنی کی قدر و منزلت دلدل کی منزلت مولا علی سے پوچھو عدم والا وجود والے کو پہچان نہیں پائے گا مان نہیں پائے گا پتھر پر وجود کی برکت اترے گی تو پتھر مان جائے گا انسان پر وجود نہیں اترے گا تو انسان نہیں مانے گا جس کی مٹھی میں کنکریاں تھی تو کنکریاں انہیں تو مان لیا جس کی مٹھی تھی اس نے نہیں مانا کیونکہ کنکری جان گئی کنکری جان گئی کہ یہ وجود کی برکت کا سرچشمہ ہے یہ برکتوں والے اماموں کا امام ہے یہ انبیاء کا سردار ہے لیکن نبو جہل کے ذہن میں یہ تھا ہمارے جیسا ہے تو جس کا نظریہ یہ تھا یہ ہمارے جیسا ہے وہ نہیں جان سکو جس کا نظریہ یہ تھا یہ ہمارے جیسا نہیں یہ سب سے بڑھ کر ہے وہ پتھر بے جان ہو کر بھی مان گیا تسلیم کر گیا قرآن نہیں سناتے قرآن نہیں سناتے میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ جگڑا توحید کا نہیں تھا میں آج اس عدیم الشان مسجد میں آپ کو یہ بات اگرچہ آپ نے سنی ہوگی لیکن دوسرے طریقے سے بتاتا چلوں میرے بھائیو جگڑا خدا کے اقرار کا نہیں تھا جگڑا خدا کو سجدہ کرنے کا نہیں تھا جگڑا خدا کو خدا ماننے کا نہیں تھا اگر کوئی ابلیس ابلیس ہوا ہے تو وہ نبی کی ناموس کو نہ مان کر ہوا ہے نظر آنے میں سب لوگ ایک طرح کے دکھتے ہیں دیکھئے نار اور نور آپ کو معلوم ہے کہ نار جلاتی ہے آپ تھک گئے ہوں گے علم رسول اللہ کے در کی خیرات ہے حکمت مومن کی گمشدہ میراس ہے جس قدر ملے جہاں سے ملے لیتے جائیے موقع بار بار نہیں ملتا اب دیکھئے دیکھنے میں تو سب ایک طرح کے ہیں دیکھنے میں سب ایک طرح کے ہیں دو کھا نہ کھائیے گا ایک بدمت کی بھی داڑی ہے سر پہ سکھ کے بھی پگڑی ہے ہاتھ میں دونوں کے تسبیح ہے ایک مسلم صوفی ہے سر پہ دستار ہے چہرے پہ داڑی ہے ہاتھ میں تسبیح ہے فرق کیسے معلوم ہوگا فرق کیسے معلوم ہوگا دونوں خدا کو مانتے ہیں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں دونوں خدا کو مانتے ہیں خدا کے وجود کا اقرار سکھ بھی کرے گا لیکن محمد اور رسول اللہ کی نبوت کا اقرار نہیں کرے گا تو ترازو کہاں پہ جا کے ٹھہرا خدا کے اقرار پہ نہیں بندے کے اقرار پہ ٹھہرا ترازو کہاں لگا ترازو خدا کے ماننے پہ نہیں لگا ترازو بندے کو ماننے پہ لگا ہے جب تک بندے کو نہیں مانے گا ہم تیرا خدا ماننا قبول نہیں کریں گے دیکھئے نار جلاتی ہے آگ جلاتی آگ کی طبیعت اور فطرت میں یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے اب آپ کو بتاؤں کہ نور بھی جلاتا ہے نور بھی جلاتا ہے مثلا کیسے اللہ تعالیٰ کسی کو جلانے سے بچا دے صورتحال تبدیل کر دیتا ہے اب دیکھئے وہ جو تجلی اتری تھی کوہ تور پر اس نے کوہ تور کا رنگ بدلا تھا کہ نہیں کوہ تور کا رنگ بدلا کے نہیں جسے آپ سرمہ کہتے ہیں سیاہ رنگ کا پیس کر خوب پیس کر آنکھوں میں ڈالتے ہیں کیا رنگ بدلا کے نہیں آج بھی جا کر کوہ تور کو دیکھیں اور ات تجلی کے پڑھنے سے پہلے کوہ تور کو دیکھا جائے تو رنگ تبدیل ہوا کے نہیں اس کا مطلب ہے کہ نور نے بھی رنگ تبدیل کر دیا اس کا مطلب کیا ہے نور نے بھی تو نار اور نور دیکھنے میں تو ایک طرح سے لگیں گے دیکھنے میں تو یہ ایک لائٹ ہے اس میں روشنی ہے سمجھئے یہ بھی ایک نور ہے اگر آپ اپنے جسم کو اس نور کے انتہائی قریب کریں گے تو یہ آپ کو جلائے گا حالانکہ یہ نور ہے نار تو نہیں جل رہی بداہر جلانے میں دونوں ایک طرح کے محسوس ہوں گے بداہر دکھنے میں دونوں ایک طرح کے محسوس ہوں گے یہ دیکھئے میں محسوس ہونا آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا پہاڑ کی طرف تو اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ یہاں ٹھہرو میں ٹھہرو میں اوپر سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں میں اوپر سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں جب حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو وہ آگ نہیں تھی وہ تو خدا کا نور تھا حکم ہوتا ہے کہ یا موسیٰ اپنے نالین اتار دیجئے انکب الواد المقدسی طوا آپ مقدس وادی طوا میں ہیں اب دور سے تو آگ نظر آئی گھر والوں سے کہا ٹھہرو کہ میں آگ لے کر آتا ہوں جب وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی وہ تو نور تھا محسوس ایسے ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھنے میں دیکھنے میں کسی کی تسبیح دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ یہ وجود کا بندہ ہے کسی کی داری دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا اس میں وجود کی برکت ہے کسی کی پگڑی دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا اس میں وجود کی برکت ہے کسی کے سجدے دیکھ کر کیام دیکھ کر کراک دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا اس میں وجود کی برکت ہے ہاں وجود کی برکت کا پیمانہ یہ ہے اس کی توجہ صاحبِ گمبدِ خدرہ کی طرف لے جانا اس کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں لے جانا اگر اس حاق کو اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو سمجھ لینا وجود والا بندہ ہے اگر نہ ہو تو سمجھنا کہ عدم میں غرق بندہ ہے قرآن سے مثال نہیں دیئے کہ قرآن میں بندوں کا بھلا ذکر نہیں ہے اور وجود کے بندے کی پہچان کیسے ہوتی ہے پڑھئے قرآن اِذْحَبُوا بِقَمِيْسِ حَادَا فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْحِ عَبِي یَعْتِ بَصِیْرَا حضرتِ یوسف کہتے ہیں یا میری کمیس لے جاؤ اور میرے باپ کی نگاہوں پہ رکھنا ان کی بنائی لوٹ آئے گی اس کو کہتے ہیں وجود اچھا تم کہو گے یہ تو نبی کا موجزہ ہے آگے چلیے حضرتِ ابراہیم کے لیے وہ جانور مار کے پھر زندہ کر دیئے گئے آپ کہیں گے نبی کا موجزہ ہے قرآن میں ہے وذکر فل کتاب ابراہیم آپ کہیں وہ جدد الانبیاء ہے قرآن میں ہے وذکر فل کتاب موسیٰ آپ کہیں گے وہ بھی نبی ہے قرآن میں ہے وذکر فل کتاب اسماعیل آپ کہیں گے وہ بھی پیغمبر ہیں قرآن میں ہے وذکر فل کتاب ادریس آپ کہیں گے وہ بھی ایک پیغمبر ہیں ہاں میں نبوت سے نیچے جا رہا ہوں قرآن میں جہاں نبیوں کے فضائل ہیں وہاں یہ بھی ذکر ہے وذکر فل کتاب مریم کہ فضیلت شرم مردوں کی نہیں خدا کے ہاں فضیلت عورتوں کے بھی ہوا کرتی ہے اور یہ جو حضرت زکریہ نے بڑھاپے میں بیٹے کی دعا مانگی تھی یہ جب جناب مریم کے ممبر محراب میں تشریف لے گئے تو وہاں بے موس میں پھل دیکھے پوچھا یہ کہاں سے ہیں انہوں نے کہا قالت ہوا من اندللہ یہ خدا کی طرف سے ہیں اندللہ یرزکو ماں یشاؤ بغیر حساب جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے تو نبی نے وہ عورت جو نبی نہیں ٹھیک اس کی کرامت کو دیکھ کر خدا سے موجزہ مانگ لیا یہ جملہ کوٹ کر لیجئے جملہ کوٹ کر لیجئے اور نبی خود امتی کی کرامت پہ خوش ہوتا ہے نبی خود امتی کی کرامت کو تسلیم کرتا ہے نبی خود امتی کی عظمت کو جانتا ہے مانتا ہے دیکھئے جب جناب سلیمان کے دربار میں قال اللہ ذی عندہو علم من کتاب آپ کے وزیر یہ کہتے ہیں میں ابھی لے آتا ہوں آنکھیں بند کیجئے بلکیش کا تخت ابھی آپ کے دربار میں حاضر ہوگا فلمہ رآہو مستقرن عندہو جب انہوں نے آنکھیں بند کی پھر آنکھیں کھولیں تو بلکیش کا تخت وہاں سے غائب کر کے یہاں پہ حاضر کر دیا اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ تم خدا کے بندے کے بارے میں کہتے ہو وہ کچھ کر نہیں سکتا لو ایک نبی ماندہ ہے کہ بندہ سب کچھ کر لیتا ہے اور میں یہ میرے رب کا فضل ہوا کرتا ہے جب آپ کا وزیر تخت کو لے آیا تو حضرت سلمان کا جملہ سنیے اور دلوں پہ لکھ لیجئے آپ نے یہ جملہ کہا قَالَ حَازَ بِنْ فَضْلِ رَبِّي یہ جو میرے وزیر کو علم آتا ہوا ہے یہ جو میرے غلام کو یہ کرامت آتا ہوئی ہے یہ خدا کا فضل ہے یہ خدا کا فضل ہے یہ تو خدا کا فضل تھا جب حبیبِ خدا کی باری آئی تو اللہ نے خود فرما دیا کہ دوسرے نبیوں کے امتیوں پر فضل تھا اے حبیب وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَبِیرَا آپ پر فضل صرف فضل نہیں وہ بڑا فضل ہے جو خدا کی قبریائی سے ملا ہوا ہے جو خدا کے جلال سے ملا ہوا ہے جو خدا کی عظمت سے ملا ہوا ہے اس لیے بھائیو آج کے اس اجتماع میں یہ مختصر سا کلام یاد رکھیے بندے ایک طرح کے نہیں ہوتے بندوں کی ایک قسم وہ ہے جو وجود کی برکت سے مالا مال ہوتی ہے اور بندوں کی دوسری قسم وہ ہے جو عدم کے دریاں میں غرق ہوتی ہے اور جو عدم کے دریاں میں غرق ہو نہ وہ وجود کی برکت کو مانتے ہیں نہ ان شخصیات کو مانتے ہیں جو وجود کی برکت سے بہرہور ہوتے ہیں جو وجود کی برکات سے مالا مال ہوتے ہیں جو وجود کے لطائف سے بھرپور ہوتے ہیں جو وجود کی کرامات سے منور ہوتے ہیں تو جو کوئی یہ کہے کہ ہر بندہ حتی کے نبی بھی میرے جیسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ وجود کی برکت سے خالی ہے اگرچہ اللہ اللہ کرتا ہو اور جو یہ کہے کہ نہیں وہ میرے جیسے نہیں ویسے ہیں جیسے خدا نے بنائے ہیں سمجھ لیجئے وہ وجود کی برکت سے مالا مال ہے اور ابلیس ابلیس اس لیے ہوا ہے کہ اس نے بندے میں نور کو نہیں دیکھا اور فرشتہ اس لیے فرشتہ ہوا کہ اس نے بندے میں نور کو دیکھ لیا اور یہی وہ نور ہے جو اولیاء کے وجود سے جاری ہے یہی وہ برکت ہے جو علماء کی زبان سے جاری ہے یہی وہ فیض ہے جو اولیاء کی مزاروں سے جاری ہے یہی وہ نظم ہے جو مساجد و مدارس سے جاری ہے یہی وہ طریقہ ہے جو عزقیہ نے بتایا ہے جو عصفیہ نے سکھایا ہے جو اولیاء نے تلقین کیا ہے تعلیم کیا ہے اور آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسی وجود کی تسبیح میں پرویا ہے خدا نے آپ کو اسی وجود کے گھر میں رکھا ہے اور اسی نظم سے باندھا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری زندگی کے آخری لمحہ تک اسی تسبیح میں پروئے رکھے اور اسی نظم میں شامل رکھے اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو اور آخرت کے دن انہی کے گروہوں میں ہمارا حشر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم